ملکی میرشد پر بڑی بیٹھے گزر آزم کی زیرے صدارت ایس آئی ایف سی کی اپک سمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسی منیر چارہ وزرائی آلہ اور بفاقی وزرائی شرکت آرمی چیف کی ملکی معاشی خوشحالی کے لیے پاک فوج کے پختہ عظم کی اقین دہانی ایس آئی ایف سی کے تحت مقلب اقدامات اور منصوبوں کا جائزہ مستقبل میں تیشدہ اہداف کو پورا کرنے کے منصوبے پیش دوست ملکوں سے جاری اقتصادی تعبون اور مختلف منصوبوں پر پیش رفتا بھی جائزہ کمیٹی کا اب تک کی پیش رفت پر گئے اتبانان کا اظہار وزرائی آزم تجارت اور سرمایہ کاری میں حالی اضافے پر خوش کمیٹی کا فریکین کے ساتھ مل کر نچکاری کو بلوک مکمل کرنے پر زور اجلاس کا اعلامیہ جاری یو اے ای اور سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہوگی دس عرب ڈالر یو اے قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مختلف کر دیئے کشکول توڑ دیا اب تجارتی اور معاشی تعبون اہم ہے سعودی عرب ہر سطح پر پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل کوئی سرخ فیتہ برداشت نہیں کارٹو سے گزرنا ہوگا وزرائزم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب خیبر پختونخواہ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا ایس آئی ایف سی میں پاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے ہمارے فاجبات ادا نہ کیے گئے تو پھر زیادتی ہوگی آرمین شیف سے دو بار بات ہوئی جو بات کرنی ہے اس کا محول نہیں تھا بجلے پر وفاقی وزیر سے ابھی ملاقات ہونی ہے پھر فیصلہ کریں گے پنجاب حکومت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے پنجاب حکومت ایسے کام نہ کرے جو اس کے دائرے اختیار میں نہیں بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات کا محول نہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو ایسے ای ایف سی جلاس میں اتحاد کا پیغام دیا گیا وفاق اور تمام اکائیاں ایک پیج پر ہیں علی امین گنڈاپور نے ایسے ای ایف سی کی احمد کو تسلیم کیا علی امین گنڈاپور نے یقین دہانی قرائے کے صبح کے حوالے سے تعاون کریں گے میرشد کے استحقام کے لیے ایسے ای ایف سی لائف لائن ہے وزیراعظم نے واضح کر دیا ہے کہ کرز نہیں چاہیے توجہ سرمایہ کاری پر ہوگی سفارتی محاصل پر جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے سمرات آنا شروع ہو گئے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں آرمی چیف کی بڑی کابشنے ہیں وزیر اطلاعات اتا تارر کی میڈیا ٹاک وزیراعظم پنجاب کا یو ای کی جانب سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بیان کا خیر مقدم دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مسلم نگنون کی حکومت پر بیرونی اعتماد کا ناقابل تردید ثبوت ہے پاکستان اور عوام کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں مہنگائے کی شہرہ میں کمی آئے گی اور پاکستانی کرنسی مستحقب ہوگی روٹی سمیت دیگر ارشا کے نرخ میں ملزید کمی ہوگی پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا حکومت کی پوری توجہ مہنگائے میں کمی لاکر عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے حکومت کو تاجروں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل ہے بس پر موشی اشار یہ پاکستان کے لیے بہتر مستقیل کی نوید ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ روز بروز ریکارڈز قائم کے رہی ہے مریم نواز کی گفتگو وزیراعظم کی زیر صدارت انصداد سمارکلنگ کے لیے سیول آم فورسز کی کارکرگی سے بتالک اجلاس آرمی چیف جنرل آسل مریم کی خصوصی شرکت وزیراعظم کا سمارکلنگ میں کمی پر قانون نافذ کرنے والے داروں کو خیراجت احسین سیول آم فورسز کو ہر ممکن سہورت کی فراہمی جدید آلات اور ٹکنالوجی سے لیس کرنے کی دائر ملکی تاریخ میں پہلی بار سمارکلنگ میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے آپ کی پوششوں سے ملکی خزانے کو اربعہ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے سمارکلنگ کے خلاف جنگ میں سیول آم فورسز کو حکومتی بھرپور حمایت حاصل رہے گی وزیراعظم کی گفتگو شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر شاور میں لوگوں کا پارہ ہائے بجلے کی بندش کے خلاف گریڈ سٹیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ پیسکو حکام کے خلاف ناربازی ایم پی اے فضل الراہی کی خیالت میں مظاہرین گریڈ سٹیشن میں گھز گئے فضل الراہی نے خود گریڈ سٹیشن کا بٹن دوبا کر علاقے کی بجلی باہر کر دی مظاہرین کے گریڈ سٹیشن حکام سے مذاکرات کام کیا احتجاج ختم کرا دیا وابدہ والوں سے اپنا حق لینا جانتے ہیں معاہرین کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر سارے گریڈ سٹیشن بند کریں گے ایم پی اے کی دھمکی اشاور پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مہگا پڑ گیا پیسکو چیف انجینئر نے مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی ایم پی اے فضل الراہی پیسکو سب دیویجن میں پانچ سو افراد کے ہمراہ داخل ہوئے جو اے فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی گئی تین گھنٹے میں ستر ہزار یونٹ بجلی خرچ ہونے سے چھتیس لاکھ کا نقصان ہوا کاروائی کی جائے درخواست میں صدا ڈیم اور گریڈ سٹیشن کسی کی ملکیت نہیں دھمکی آمیس حد کرنے سے کب تک عوام کو بیوکوک بنائیں گے عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے تو سنجیدی کا مظاہرہ کریں کبھی اسلامباد پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ڈیم بند کر دیں گے واپٹہ ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے وفاق سے پہلے خیوہ پخنونخواہ کا بجل پیش کرنا عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے خیوہ پخنونخواہ کا بجل شیخ شلی کے مفروضوں کے مترادف ہے وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خیطہ بجلے کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہمارے وز سے باہر ہے کہ الیکٹرک کی پالسی ہماری سمجھ میں نہیں آتی لوگ بجلے کا بل بھرنے کے باوجود بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں یہ الیکٹرک نے کراچی میں مشترکہ سزا کا نظام بیائچ کیا ہے جو لوگ بل دیتے ہیں انہیں بجلے ملنی چاہیے بل نہ دینے والوں کے کنیکشن کارٹ دیں بجلے نہ ملنے پر عوام سڑکوں پر نہ آئیں تو اور کیا کریں بجلے کا بل ادا نہ کرنے والوں پر ایف آئی آر درش ہونی چاہیے کوئی پانی کا بل نہیں دیتا تو کیا پانی بند کر دوں کوئی ادارہ اپنی جیسے پیسے حرچ کر کے بجلی نہیں دے سکتا اداروں کے پاس نظام نہیں بجلی جوڑی کا بوجھ بھی عام آدمی پر ڈال دیتے ہیں سرد گانے کی نیوز کانفرنس ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں اندرون سندھ میں سورج نے کہہ ڈا دیا دادو اور مہنجزوروں میں پارا پچاس کو چھو گیا انسان چرن پرنچ سب بحال جیکابات میں درجہ حرار انچاز شہید بنیزیر آباد میں ارتالیس سکھر اور لارکانہ میں سنتالیس ڈگری ریکارڈ پنجاب میں بھی سورج سوا نیزے پر لاہور میں درجہ حرار دیالیس ملتاہ میں انتالیس ریکارڈ ستائیس میں تک تنجاب میں ہیٹ ویف کی خطرہ درجہ حرار پنتالیس سے ارتالیس ڈگری تک جانے کا خرچہ بحاوت پور رہیمیہ خان، لیرہ غازی خان اور ملتاہ میں ہیٹ ویف کی شدید لہر ہو سکتی ہے پیڈیو ایم اے نے ایلرڈ جاری کر دیا پی ٹو آئی کا مرکزی سیکٹر پیریئر سیل کرنے اور سیڈی اے آپریشن کے خلاف عدالت سے رجوع مرکزی سیکٹریٹریئر ڈی سیل کرنے کی درخواست اسلامبال ہائر کورس میں دائر کر دی پارٹی کے جنرل سیکٹری عمر ایوب نیرشویب شاہین اور عمر بلوچ کے ذریعے درخواست دائر کی درخواست میں سیڈی اے کی جانب سے مرکزی سیکٹریٹریئر سیل کرنے کا حکم لاماق کا لدم قرار دینے کی صدا سیکٹری داخلہ چیف کمیشنر چیرمنٹ سیڈی اے آئی جی اور دیگر کو فریق بنایا گیا کرگستان میں پھسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا سلسلہ جالی بشکیت سے ایک اور پرواز ایک سو اسی طلبہ کو لے کر کراچی پہنچ گئی ائرپورٹ پر گورنیس انکامران ٹیسوری وزیر اطلاع شرجیل میمن نے طلبہ کا استعمال کیا تمام بچوں کی واپسی تک چین سے نہیں بھیٹیں گے وزیر خارجہ اسحاب ڈار کینٹرستان حکومت سے معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں ان وجہات کا پتہ چڑھا جائے جن کے باعث تلوہ کا ساتھ متاثر ہوا پر گورنستان حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو کراچی پہنچ گوالے تلوہ میں سندھ کے علاوہ دیگر صبحوں کے بچے بھی ہیں وزیرانہ سندھ کی ہدایت پر خصوصی پرواز نے جزا مات کیے گئے شرجیل نامرمن کی گفتگو تحریک انصاف کا حد تک عزت بل کو دالت میں چیلنج کرنے کا اعلان حد تک عزت بل ایک مخصوص ذہنیت کی کاسی ہے یہ بل مسلط کے گئے لوگوں کی طرف سے آیا ہے بل کو رات و رات منظور کرنے کی کیا ضرورتی بل کی مخاطفت میں ہر پورم پر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں آپوزیشن لیڈر بن جاب اسیملی احمد خات بچھر کی گفتگو چینی اور غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کا پلین وزیر داخلہ محسن نکی کی زیرے صدارت اجلاس ڈاسو چلال سیف سیٹی پروجیکٹ کے قیام کا جائزہ محسن نکی نے جانا پلین طلب کر لیا حصوصی کمیٹی تشکیل پندرہ روز میں حتمی سے فارشات پیش رہنے کا حکم چلالس میں سیف سیٹی کا قیام جدید تقاضوں کے مطابق عمل میں لائے جائے گا سیف سیٹی پروجیکٹ سے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ذمہ داری کی دائیگی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے گی وزیر داخلہ کی گفتک